بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ واقعہ میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ جو پہلے کے لوگ تھی یعنی صحابہ اکرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اُلَائِقَ الْمُقَرَّبُونَ یعنی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ مقربین میں سے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب ترین میں سے ہیں ظاہر سی بات ہے جتنی انہوں نے محنت کی جتنی قربانیاں انہوں نے دی ہم نے اور آپ نے نہیں دی ہاں اگر ہم اپنے ان بہن بھائیوں کی طرف نظر دنائیں جو اپنے دین کی خاطر اپنے اپنی زرزمین میں شہید ہو رہے ہیں لڑ رہے ہیں دین حق کی خاطر تو بے شک وہ بھی مقربین میں سے ہی ہوں گے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے ریس وہ بھی ہے اپنے رب کے قریب ہونے کی اور ریس ایک یہ بھی ہے زندگی میں ایک عالی مقام حاصل کر لینے کی اللہ نے فرمایا ہے کہ عزت دینے والا بھی میں ہوں اور ذلت دینے والا بھی میں ہوں تو پھر رکھ کے یہ سوچیں کہ ریس ہے در حقیقت کس چیز کی عزت در حقیقت ہے کس بات میں ہم خود کو اور اپنے بچوں کو اور اپنی اگلی نسل کو تیار کس چیز کے لیے کر رہے ہیں آج جو ہمارے بچے ڈپریشن انزائیٹی کا شکار ہے جب ان پہ زندگی کی مشکلیں اور بوجھ آن پڑتے ہیں تو وہ کیوں گھبرا جاتے ہیں کہاں پہ کمی ہے کیونکہ ہسٹوریکلی اس وقت انسان انتہائی آسانی میں ہے ایک کلک پہ انفرمیشن ایک کلک پہ چیز آپ کے گھر پہ ایک کلک پہ آپ یہاں سے وہاں ہاں تنگی ضرور ہے بے شک تنگی ہے لیکن تنگی کے ساتھ آسانی اور وسائل زیادہ ہیں اور اس کے باوجود آج ہم کنفیوزڈ ہیں آج ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے گائیڈنس دینی کیسے ہے اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی سوچیں ہم یہ سوچیں کہ ہماری اصل کامیابی ہماری بہتر زندگی کس بات میں ہے کس چیز میں ہے اور پھر انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں کہ بہرحال اپنے آمال کے صندوق اپنے آمال کا سارا بھار اٹھا کے اپنے رب کے سامنے ہی تو پیش کرنا ہے آگے سب کچھ تو مٹی ہے یہی رہ جائے گا جزاک اللہ پہ